آل ابراہیم انکہ حمید مجید قرآن کریم کے یہ آیتیں پکچیس میں ستارے سبیس میں ستارے کی پہلی سورت کی چند آیات ہیں خداوند کریم نے ان آیات میں ایک گروہ کی ایک طبقے کی ایک جماعت کی ایک نو کے لوگوں کی تعریف فرمائی یعنی اندازہ لگاؤ وہ کتنا متبرک گروہ ہوگا جس کی خود خدا تعریف کرے وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کی تعریف احتمالحاکمین اپنے کلام میں فرمائے کتنے مقدروں والے وہ جوان ہوں گے کتنے اللہ کے قریب ہوں گے کیا کیا ان کی صفتیں ہوں گی کیا ان کے عادات و اخلاق ہوں گے کس طرح کی ان کی زندگی ہوگی جس زندگی پر اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتے ہیں حدیث لوگ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پر پڑھتے رہے اجازت ملے میں اس کو لکمہ بنا کر کے نگل جاؤں اس کو زمین کی تہلے لے آؤں اور ایک اور انشاءد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر تین چیزیں ہو جائیں جب کسی قوم میں تین عادتیں تین خسلتیں تین برائییں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے وہ کون سی باتیں ہیں انشاءد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیل لوگ غنی لوگ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں اللہ تعالی نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھیں سنا سے آج آپ دیکھ لیں فالکو لاکھوں روپےہ لگ جائے گا لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک سے آتا دینا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ دیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے تبھی میرے ہاتھ کی ہٹیلی نہ گھٹ جائے اعلیٰ پی رشاہ برمایہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرز محبت کے ساتھ یہ بچہ یتیم ہے اس کا لاد اجڑ گیا اس کا مان اجڑ گیا اس کا بہ رخصت ہو گیا اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو چاہ چیز کھا دے گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ شبکت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے اللہ پاک ہی ہو فرماتا ہے مجھے اپنی کی بریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے میچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیا ہاتھ پھیرنے والے کے نامِ عمال میں لکھ دی جاتی ہے مگر ہمارے یہاں دستور نہیں غریب کو مارو اور نیشہ کرو اسے جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گا رہے ہیں راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا بڑے خوشی سے چھلانگیں لگا رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں ایک بچہ جیوار کے ساتھ بلکل مونچھا غمزادہ پریشان کھڑا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پی پڑ گئی آپ نے قریب تشریف لاتے اس سے پوچھا اور بچے سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا کیسے کھیلوں اببہ نہیں اممہ نہیں ہر وقت پریشاند رہتا ہوں لوگوں کے جروازوں پہ چوک چوک پہ دھکے کھاتا ہوں آپ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتین کی انگلی پکڑی اور اپنے ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے فرمایا جنابِ عاشو صدی کر دی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے بڑی دولت دی ہے عید کا دن ہے میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا بڑا پریشان کھڑا تھا اور میں نے اسے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے اسے نحلہ دولا اس کو نئے کپڑے پینا معصوم بچے کے سر پہ آکھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا یہ عائشہ صدی کا تیری امہ ہے میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا اببہ بن گیا ہوں للایا دلایا کھلایا پلایا ہسایا اسے بلایا ساتھ لے کر جب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے آج تو چٹی داری والوں کو سمجھ نہیں ہے قبر بلکل کنارے قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں کسی کو حسد نے مارا کسی کو تکبر نے مارا کسی کو دولت کی بیماری نے مارا کسی کو مجذوب کا تنفس اور شیطان کوئی آدمی اپنے بارے میں اتملان نہ کریں تو میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا آخری وقت ہے خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا آخری وقت ہے عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے ابی نہیں ابی نہیں مرنے کے بعد کسی نے خان میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا دروسری پڑتی ہے مرتے وقت کلمہ پڑتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں یہ آپ ابھی نہیں ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھسایا دنیا کو برگلایا دنیا کو بیٹایا تو میرے پھندے سے پس گیا تیرے علم نے تیری نیکی نے بچا لیا تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے نہ جانے کیا بنے گی ابھی نہیں ابھی نہیں اسی کو مجذوب کہتا ہے کیا معلوم کیا بن جائے گا کس عالم دم نکلے گا آپ کو کیا ہو جائے گا جن کو کیا بن جائے گا فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر دربغل نفس اور شیطان ہے خنجر دربغل خنجر دربار ہونے کو ہے اے غافل سبل آیا قسمان کا وار چار نمازیں پڑھی باکہ ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے میں نمازی ہوں یہ سارے بے ایمان پھرکے ہیں شیطان پیدا کرتا ہے یہ دینیں اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں ورنہ انشاء اللہ فلاہ مسجد جو ہے نا یہ حملے بنائی تھی بہانے بہانے بتانا اس لئے احمد زوب کہتا دھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمئنان نہ دلایا کر کہتا نفس اور شیطان ہے خنجر دربغل بھلوار ہونے کو ہے اے غافل سبھل شلا شیطان کا خنجر شلا شیطان کا خنجر لگایا اس نے دعو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کرتے لوگوں کے نذیک صرف زنا کرنا گناہ ہے قتل کرنا گناہ ہے جوڑی کرنا گناہ ہے گاکہ مارنا گناہ ہے اور چوٹھی چیز گناہ ہی کوئی حضرت عثمان غنیت زنو رہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک مجلس ہے صحاب اکرام کا دار ہے نبی کا دہرہ دامان مجلس ہے عثمان زنو رہن کی ایک آدمی مجلس میں آتے بیٹھا حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آکے بیٹھا حضرت عثمان فرماتے ہیں سوچ جو حضرت عثمان فرماتے ہیں یوں نہیں فرمایا کہ تولے ایسا کیا ہے اسے زلیل نہیں کیا بلکہ یوں فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی لوگ آنکھ کا دھنا کر کے میری مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں لوگ آنکھ کا دھنا کر کے میری مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں وہ دور تھا نا صحاب اکرام کا ہور اینٹھوٹ کی کسی نے کہ نبی کے بعد وہی آنے شروع ہو گئی یعنی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی خلط نگاہ جانتے آیا اس کی رستے میں نظر کہیں غلط پڑی تھی آنے والے سے آپ کو کیسے پتا چلا یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر چوز کرنے والے کو بھی دیکھو تو حضرت اسمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بھائی پاک مجلس میں اگر ایک تولہ بھی کوئی پہاندہ لے کر آ جائے تو بدبوط آئی جائے گی نا صحابہ کی پاک مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا زنا بھی کر کے آیا فرمایا مجلس کے اندر بدبوط ہے لگے تو اللہ والوں کی مجلس ہے اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے اب تو ہر آدمی تیر ہے ہر آدمی لیگر ہے ہر آدمی تودری ہے ہر آدمی بڑا بڑا ہوا ہے تو چاہ ہم نے کوئی ہائی نہیں اور ان ولیوں کے لی الگ الگ بشاروں کی رمضے ہوتی ہیں علماء اترام نے لکھا ہے حضرت خاجہ بات بللہ رحمت اللہ علیہ جلی میں مزار بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں دیکھو نا کی ترے خیر کر رہا ہوں نا کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے چانگے والے گوڑے والے رکھے والے کا چہکاریہ نہیں ہو ولیوں کو نہیں مانتا میں یہ ذکرِ خیر ولیوں ہی کو بکر رہا ہوں آخرت اتنی ہے تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے میں نمبر کو نہیں مانتا میرے نذیب ولی وہ ہے جس کی غد رکھ سے نس نس ہے خون کے قطرے قطرے سے ہر عدا سے ہر صلت سے ہر صلیقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلیق زندہ ہوتا ہو میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے لنگا پستا ہو خاجہ باتود اللہ رحمت اللہ علیہ کو بزیارے نے دیکھا ایک تباہی تندور والا حضرت خاجہ صاحب کو دیکھا کہ جامیہ مسجد دلی کے پہڑیوں پہ سیڑی سے کبھی تڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں کبھی تڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں پریشانی کا علم تباہی تو ضرور تھا بہتی آرہ تو تھا مگر تھا تو جلی کا اس کو مجھا جائے ہر صلی پریشانی ہے پہنچا اور جائے کہنے لگا حضرت کیا بات ہے ہاتھ کاثی گزر گئی ہے آرام فرماؤ کبھی سر سے ہو کبھی اترتے ہو پریشانی چا پریشانی ہے فرمایا چار مہمان ہیں کھانا کھلانا ہے میرے پلے کچھ نہیں اندازہ لگاؤں ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے دھلہ دمڑی کچھ نہیں چار مہمان ہیں سرمندہ ہو ان کو کھانا کھلانے کے لیے وہ کہنے لگا کہ کھونسی شکر کی بات ہے میں بھی لگتا ہوں وہ کھانا لائے اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا کھانا کھا لیا فارغ ہو گئے دیکھو ولی کی بات ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے اور ابھی ابھی وہی ولی چاہتا ہے بھٹیارے کا ہاتھ پکڑ کہ مانگتا مانگتا ہے مانگتا مانگتا ہے اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا ہے کہ جی کوئی گوبرنری سرمندری بلاو اسمبلی کی نندری جلاؤ بھٹوڑے علاقے جب دھیر شانہ ہو گیا تو اکھا کہ میں کوئی بھئی پر نہ لیو پہلی پرانی تھی گئی ہے ہون میں کوئی نگی لاغی کا پر نہ ہو یہاں سے منگ لیا یہاں کیا منگ گیا خاجہ باقی بلالہ بھٹیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں فرمانے لگے مانگتا مانگتا ہے اتنا باقی بھو دلی کا تھا نا کہنے لگا خیلی پوڑے حسنہ سلنا کردی کہا سب کچھ بھٹوڑے سے صاف رہنے لے فرمانے لگا نہیں نہیں مانگتا مانگتا ہے اس نے کہا اگر دینے پہ آئے ہو نہ اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جزوان ہیے ہوئے ہیں تو مجھے اپنے جیسا بنا دو اپنے جیسا بنا دو کیا مانگا ہے مجھے اپنے جیسا بنا دو فرمایا انہی برداس کر سکے گا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے جب دینا ہی کچھ ہے نہیں کہ پوچھتے کیوں ہو اگر دینے پر آئے ہو اپنے جانا بنا دو یہ لکھا ہے کہ خاج ابا کی بلہ نے اس بجیارے کو اپنے سینے سے لگا کر تھوڑا سا دبایا پکا کر کے روح نکل گئی بجیارے سے بلہ جو تجلی آتے خداوندی بتدریج آئیستہ آئیستہ سینے میں آئے کے اُلکا کرلت ہوا یا دنبردہ سے کیسے کرتا میرے آرز کرنے کا مقصد جو ہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کر سنبھالیں گے اور وہ کون سا وقت آئے دا کہ ہم اس بات پر قائم ہوں گے اور تصمیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے بندہ سے پھلی کر سکتا و میں نے اس لئے آرز کیا مجذوب کا تین نبس اور ساتان ہے خنزر دردبل نبس اور ساتان ہے خنزر دربغل بار ہونے کو ہے ایغا فل سبھل کبھی سار دن بیٹھ کے اللہ نہ کر لی تشبی پھیر لی کوئی دوسرے کوئی یہ تو دنیا کے جنگے میں دھسو ہوئے ہیں میں بہت بڑا ولی ہوں میں بہت بڑا عبدال ہوں مجھ سے بڑا تو کل میں کھائی لے یہ بہت بڑی مار ہے ساتان کی اس کو کہتا ہے جنبس اور ساتان ہے خنزر کس نے تجھے بنایا کس نے تجھے یہ آنکھوں دی کس نے یہ لب دیا ہے کس نے یہ دل دیا کس نے یہ دماغ دیا کس نے یہ شعور بھکیا کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی اللہ پاک تیزہ فرماتی مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے مجھے بھی بڑا خدمہ ہوتا ہے میرا کہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بنا ہوں میں یاری صورت بنائی میں نے یارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے جب میری چوکت کے سوا دوسروں کے دروازے پر جا کے تو ماتھا رکھتا ہے فرمائی میرا کہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مزرگاں نے دین میں سے گزرے ہیں اپنے ساتھیوں مریضوں کے ساتھ چل رہے ہیں چلتے چلتے جوہل خانے کے آگے سے گزرے وہاں کسی داپیپی لات لگتی ہوئی تھی ایسی لات کے جس کے دولوں پیر نہیں دولوں ہاتھ نہیں گرگل نہیں ایسی لات لگتی ہوئی ہے اس کے دولوں پیر بھی نہیں دولوں ہاتھ بھی نہیں ہر بھی نہیں تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جا کر اس لات کو جس کے پہر ہاتھ نہ تھے گرگل نہ تھی بوشا دیا کیوں ماؤں تھی ہارے مریض کہنے لگے حضرت بھی یہ کسی ولی جلاس تو ہے نہیں یہ ترہا کر نظر آپ کی ہے کسی بدماس کی ہے ہاتھ نہیں کٹ گئے پہر نہیں کٹ گئے جرگل چکا گیا تھا اگر تشبیل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو بوشا جی سے مجھے دیا تو اس نے مجھے کے سبک دیا اس لات نے مجھے کے سبک دیا اور وہ یہ کہ وہ اسلام کا زمانہ تھا تو اس نے ایک دوزہ چوری تھی ایک ہاتھ کٹ گیا پھر چوری تھی دوسرا ہاتھ کٹ گیا پھر چوری تھی ایک پہر کٹ گیا پھر چوری تھی دوسرا پہر کٹ گیا پھر چوری تھی گرگل چکا گی اس نے مجھے کے سبک دیا مجھے چوری سے کیار تھا سارا کچھ کتاب اچھا مگر باز نہ آیا تجھے تیرے رب سے کیار ہے مگر آئے نا مگر چھوڑنا نہیں بڑی عدیب بات کہیں کسی نے گتا مو دیکھ لیا آئینے میں سیشا دیکھتے ہیں نا عورتیں آج کل نوجوان عورتوں سے زیادہ سیشا بار بار دیکھتے ہیں گتا مو دیکھ لیا آئینے میں مو دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا شینے میں مو دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا شینے میں کیا خوب لگا دل جینے میں خوب لگا دل جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے اور لگا کبھی تو سوچ لیا کر آج چہرے کی سفائی ہے کپڑے کی سفائی ہے بدل کی سفائی ہے مگر دل پلی کیسے بھرا پڑا ہے اس میں سفائی کب آئے گی کون سا وقت ہوگا کہ تیرا دل سرک سے پاک ہوگا بدہ سے پاک ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاون سے تیرا دل پاک ہوگا اور تجھے شرم نہ آئے گی یہ مو نیتر آقا کے درمار میں تشفہ آپ کے لئے جائے گا اللہ والا نے ان معاملات میں بڑے بڑے دکھ اٹھائے ساہے ان کو لوگوں نے گانیاں دی ان کو مارا ہے مگر پرواہ نہیں کرتے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے حدیث پاک سبحان اللہ یہ ہمارے کتنی اللہ والے بزرگ اللہ والے عالم گزرے ہیں ساری عمر حدیث پاک پڑھائی ان کے جبان مدنی کریم کا فرمان سبحان اللہ ساری رات سارا دن کسی نے پچاس برس کسی نے چالیس برس کسی نے ساٹھ برس کسی نے تیس برس رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تو مولانا نانوتوی کی کسی نے چوگلی کری انگریز گورنمنٹ کی کہ اس نے تمہارے خلاف چونی بنائی ہے یہ جو اس نے مدرسہ بلایا کہ تمہارے خلاف خاضی ہیں مسلمان افسر تو یوں ہی دستخط کر دیتا ہے نا اندہ ہو کے کبھی نہیں فائل پڑے گا کہ اس میں ہے کیا چاہے خود اس افسر کی پاسٹی پہ دستخط کروالو انگریز پھر ہشیار تھا انہوں نے کہا ہم انکواری کریں خضرت مولانا حدیث پڑھا رہے تھے طالب علم پڑھ رہے تھے انگریز افسر آیا اور تین چار گھن تھے مولانا قاسم نانوت برحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا رہا اور بار 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 چہرے کو دیکھتا رہا جا کے رپورٹ دی کافر انگریز نے کہنے لگا میں وہ چہرہ دیت کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ نہیں میں وہ چہرہ دیت کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ اور مو نہیں کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے سٹیشن پہ ریلوے سٹیشن پہ ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے سامنے آئے اور ٹکٹ کلرک کو پیسے دیئے اُس نے ٹکٹ دیا حضرت کو ٹکٹ دے کر پسوی طرف سے گیٹ ہوتا ہے دار کر آیا اور آکے چارے لگا مالانا ہندو کھاو مالانا میں نے آپ کو ریل باری کا ٹکٹ دے دیا آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دیں کلمہ پڑھاؤ مجھے مجھے کلمہ پڑھاؤ حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ بھئی تجھے کیا چیز نظر آئی کہنے لگا کہ دیر نہ کرو جب کھڑکی میں سے آپ کی شکل نظر آئی نا جو خدا اتنے حسین اتنی بہترین صورت بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا میں علی اللہ وعلوں کا خلام ہوں جن کی شکلیں جیس کر کافر مسلمان بند دیں اور جن کو تم شاہ صاحب شاہ صاحب کرتے پھرتے ہو کبھی نظر جمع سیرا تو دیکھا کرو سبحان اللہ کوئی چیز انشاء اللہ نظر نہیں آئے گی تو میں ارش کر رہا تھا کہ اللہ والے کبھی بھی غلط راستہ تسی کو نہیں دکھا کرتے اور وہ اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اندر کی بیماریوں کا سرطاج الولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لہوری سب کا جو رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ اتنے جلیل القدر ولی سے علماء نے یوں لکھ پوری امت میں دون اجنیوں کی قبر سے جنت کی خوش بھوائی پوری امت میں سے ایک امام بخاری اور ایک مولانا احمد علی لہوری رحمہ اللہ قبر کی مکنی سے جنت کی خوش بھوائی کیوں نہیں ہم ان لوگوں کی تابداری کرتے اور کیوں نہیں ہم اپنے حلقے اثر میں ایسے بزرگوں کا طریق کار لاتے جو ہمیں سیدھا منزل مقصود تک لے جائے اسو کو کہتا کہ مسلح سنت پہ اے سالک سلاجہ بے دھڑت مسلح کے سنت پہ اے سالک سلاجہ بے دھڑت جنت الفردانس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک اب ایک اور آخری بات بڑی عجیب ہے بڑی اچھی ہے لڑائی بڑائی والی بات نہیں لکھ کے لے جاؤ انشاء اللہ ذمہ دار ہو جناب فاطمہ تزدار رضی اللہ تعالی آت اغمبر کی لگتے دگر نبی کی نور نگر اتنین کریمین کی امہ علی امرتدار رضی اللہ تعالی انہوں کی گھر والی خوط ہو گئی وفات پان گئی انتقال فرما گئی جب قبر میں جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی کو اتار نے لگے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا دیوانہ یوں قبر پہ کھڑا ہو گیا قبر کی طرح مو کر کے اندر کو مو کر کے کہنے لگا قبر تجھے کی معلوم ہے آج ہم تیری اندر کس کو رکھ رہے ہیں یہ کانی تم لیوانے کی لخت جگر ہے یہ نبی کی نور لدر ہے یہ حسنیل کریم این کی امہ علی مرتضی کی گھر والی ہے اور قبر یہ عام جنادہ نہیں عام بیت نہیں یہ امام الامبیاء محبوب کی بیتی خاتون جنت صحابی نے یوں قبر کو مو لگا کر آواز دی مسند کی روایت میں ہے کہ قبر میں سے واپسی جواب آیا قبر کے اندر سے جواب آیا او دیوانے او پروانے یہ قبر ہے تخت سہل شاہی نہیں یہ قبر ہے امان حضر نہیں یہ قبر ہے بڑی دنیا کا کوئی ٹھکان اور مقام نہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بتانے کہ کوئی ضرورت نہیں بیتی کس کی ہے امہ کس کی ہے گھر والی کس کی ہے یہاں تو دھولی دیکھی جائے گی اگر عمال اچھے ہے کوئی بھی ہو جنت ملے گی اور اگر عمال اچھے نہیں پھر چاہے لو علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو لوت علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو کالی کمری والے کشا کشا کیوں نہ ہو ابراہیم علیہ السلام کا اب کیوں نہ ہو اب آدائی برباد کرتی رکھ دیے جائیں گے یہ تو عمل کی جدی ہے عمل کی یہاں نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ کپڑے کیسے ہیں نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ لباس کیسا ہے نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جھوپڑی سے جنادہ اٹھا ہے یا گنگلے سے نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جنادہ کوئی سے نکنا یا دھوپڑی سے نکلا ہے یہاں تو ایمان دیکھا جائے گا یہاں تو امان کی دھولی دیکھی جائے گی ورنہ اور کوئی صورت یہاں پہ نہیں ہے سبیت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علی نے بار بار بڑی پتے کی باتیں لکھی ہیں پند نامے میں فرماتے ہیں کہ خاطر کسر مرنجا اے پسر ورنہ خردی زخم برجان و جگر کسی کے دل پہ ناجیل تیر نہ سدایا کر کسی کو نہ ستا کر کہ کل تیرے دل کو اچانک تیروں سے قائل نہ کر دیا جائے وہ بریان کو بچا اپنی زبان اسی کو کہتا کہ روزبا از غیبت مرز ببن تالبین دست پائے خود ببن کیا لوگوں کے گلے سے شغلی تھے اپنی زبان کو بن کر تا سے قیام ست دن تیرے ہاتھ بندے ہوئے نہ اب یہ ولی نے تو بات کہ دی مگر آپ کیسے سمجھیں حدیث بات بھی آتا ہے حضر شاہد لبی صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگوں کو الگ الگ صورتوں میں پیش کیا جائے گا ایک قوم آئے گی ایک جماعت آئے گی لوگ آئیں گے ان کے دونوں ہاتھ پاؤں بندے ہوئے آئیں گے جیسے مشکلی باند جیسے قاتلوں کی پیر بھی بندے ہوئے ہاتھ بھی بندے ہوئے حضور کریم صلی اللہ اور ہم اس کا گناہ نہیں مانتے ہمارے دماغ میں یہ گناہ نہیں ہے اللہ والا کے نزدید یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اور یہ وہی لوگ ان چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں دوسرا کون کر سکتا ہے اس لئے قرآن کریم نے فرما ان الذین آلو رب اللہ بے شک جنہوں نے اپنی زبان سے یوں اقرار کر لیا آلو رب اللہ بے شک جو لوگ اقرار کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں رب اللہ رب ہمارا اللہ ہے عزق دینے والا وہی اللہ دینے والا وہی نفع مناسہ دینے والا وہی خسارہ دینے والا وہی سقیر کو تخت شہنشائی بی بٹھا دینے والا وہی اور باقشا کو اٹھا کر تخت سے نیسے پھیک دینے والا وہی اور کوئی نہیں سم مستقامو پھر کچھ بھی بن جائے اس پر جمع رہے اللہ 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 امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سترہ بہن صبر دست امام متقی سہیز گار اللہ والا پوری دنیا در کی ماری ایک طرف اور ایک اکیلہ امام احمد بن حنبل ایک طرف اور ایک دو دن کی بات نہیں دو برس تک کوڑے لگے روزانہ ایک آدم نہیں روزانہ تک کوڑے لگتے ایک دن خلق قرآن پر بات کی آپ لوگ یہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتے چھڑ نہیں چاہیے امام کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے اس کا کلام بھی نرالہ ہے یہ مخلوق نہیں ہے جنان سے احمد بن حنبل رحمت اللہ کو پکڑ کے لائے پیروں میں رسے ہاتھوں میں رسے بندے ہوئے ہیں جلاد نون جلاد پوری قوت سے ایک ایک وقت میں درے مارا کرتے تھے نون جلاد کولا کولا جو لگا فرما بسم اللہ دوسرا کولا پڑا فرما الحمد اللہ تیسرا کولا لگا فرما اللہ 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 غیر مخلوق خلاد اللہ کا کلام مخلوق نہیں جس بات پہ کولا لگا تھا وہ ہی علام پھر کیا علماء نے لکھا ہے کہ ایک جلاد نے اتنا زور سے کولا مارا کہ جو سلوار یا پڑاما تین رکھا تھا اندازہ لگا اس چمڑے کا کیا بھولا ہوگا کمر بند ٹوٹ گیا زار بند ٹوٹ گیا کولے کی ضرب سے اگر آپ کی توجہ ہے اور ان حضرات کو کچھ کھمج سکتے ہو علماء نے لکھا ہے کہ جب کمر بند ٹوٹا زار بند ٹوٹا احمد بن عمل کے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں یوں آسمان کی طرف نگا اٹھائی الہی تیرے قرآن کی وجہ سے مار کھاؤ تیری عزت کا واقصہ تیرے قرآن کی آبر روح یا اللہ ان لوگوں کے سامنے ننگا نہ کر میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میرے پیر بندے ہوئے ہیں میں نے سوری نہیں کی میں نے دھاکہ نہیں مار میں قتل نہیں کیا میں تیرے قرآن کے پیچھے مار کھا رہا ہوں الہی میری آبرو تیرے قرآن کی آبرو تیری آبرو علماء نے لکھا ہے کہ وہی ایک ہاتھ نمودار ہوا ایک ہاتھ پیدا ہوا اور سکیٹ کے اندر دونوں سیرے زارمن کمر بند پکڑ کر گرہ لگا دی وہی ایک ہاتھ پیدا ہوا اور اس ہاتھ نے صرف آپ دکھائی دیا گیا لگا دی احمد بن حمد رحمت اللہ علی سے کسی نے دوسرے وقت میں بڑا اسرار مضبور کر کے پوچھا کہ احمد بن حنبل یہ ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے جو ہاتھ آیا تھا کوئی پہچان ہے امام صاحب نے فرمایا ہاں جناب رسول اللہ صلی جست مبارک تھا نہیں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نہ کھڑے کھوٹے کی پہچان ہے نہ برے بھلے کی پہچان ہے لوگوں دنیا ان کے معاملے میں بڑی آنکھیں کھول کے چلتے ہو دین کے بارے میں اندے بن کے ہیں چلو عقل کرو سمجھو اس لئے قرآن نے فیصلہ کر دیا ان الذین قالوا رب اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہ ولا هم يحزنون اولائک اصحاب الجلت قالدین فی ہا جزائم بما کانو یا ملون یہی لوگ جلتی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان کے عمال کے بدلے ان کو بڑے اچھے چھے عطا کروں گا یہ تھا ان آیتوں کا حاصل اور ترجمہ جو میں نے ذکر کر دیا اللہ ہم سب اللہ والوں کی مجلی سے نصیب فرمائے ان کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين